نحمد و نسقل و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ وحمن وحیم او تقولوا لو انا انزل علینا الكتاب لَكُنَّا أَهْدَ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَتُمْ مِقْوَبِّكُمْ بَهُدًا وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاسْقَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِ الَّذِينَ يَسْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُ وَالْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَسْدِفُونَ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آگئی تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے مو فیرے انقریب وہ جو ہماری آیتوں سے مو فیرتے ہیں ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے بدلہ ان کے مو فیرنے کا پچھلی آیتِ پاک میں کفار اور یہود و نصارہ کی ایک معذرت کی تردید ہوئی تھی کہ وہ لوگ قرآنِ مجید نہ آنے کی صورت میں پیش کر سکتے تھے اور یہ کہ قرآنِ پاک ان کی زبان میں اترا تاکہ ان کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ ہم قرآنِ مجید سمجھ نہ سکے وَإِن كُنَّا عَنْ ذِرَا سَتِهِمْ لَغَافِلِينَ وہ کہیں کہ ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی اب ایک ان کے اور دعوے کی تردید ہو رہی ہے اَوْ تَقُولُوا یَا یہ لوگ کہیں کفار کہ ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ فلان فلان قوموں پر توریت اور انجیل اتری نازل ہوئی اور یہ بات بھی مشہور تھی کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ پہنچانے ان کی مخالفتیں کرنے میں کسر باقی نہ رکھی اور عیسائیوں نے تو حد ہی کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حد تک تکلیف پہنچائی کہ کچھ لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی یعنی یہ مشہور تھا کہ یہود اور نصارہ عیسائی اور یہودی انہوں نے اپنے پیغمبر اور ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی ان کی مخالفتیں کرتے رہے اور اپنے نبیوں کو بہت دکھ دیا باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ان کے نبی پر اللہ نے کتابِ تورا تو انزل اتھاری اب قرآنِ مجید کے نزول سے پہلے کفار کی ایک جماعت کہنے لگی کہ یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ اپنی کتابوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور اپنی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے اپنے نبیوں پر تانبی کسا اور کتابوں میں ہدایت دلیلِ رحمتیں تھی مگر یہ لوگ اس قدر گر گئے کہ یہود نے تورا سے نہ فائدہ اٹھایا نہ مکمل فائدہ عیسائی ہونے انجل سے اٹھایا اب کفار کہنے لگے اگر ہم پر کوئی آسمانی کتاب اترتی عرب کے کفار اگر ہم پر کوئی آسمانی کتاب اترتی تو ہم ان یہود اور نصارہ کی طرح نہ گھوتے بلکہ ہم تو پورے پورا فائدہ اٹھاتے کیونکہ ہم ان لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں آئے ہمارے اندر ذہین لوگ ہیں صاف اقل کے لوگ ہیں تیز اقل کے لوگ ہیں باوجود کہ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ان پڑ ہیں مگر زبان پر ایسا ملکہ ہے کہ کسی واقعے کو دیکھ کر عربی زبان میں فورا شیر اور قصیدہ بنا دیتے تھا ہی ان کے پاس ملکہ تو تھا اب یہ ان کے دعوے تھے اب اللہ فرماتا ہے او تقولو اگر اب قرآن مجید نہ اترتا تو ان کے پاس ایک دلیل ہوتی کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئیے نہیں اگر ہمارے پاس کوئی کتاب آتی تو پھر ہم تو بہت فائدہ اٹھاتے اور ہماری قوم کا ایک ایک فرد اس کتاب کو پڑھتا اور ایمان لاتا اب یہ ان کے پاس عذر باقی نہ رہے حجت ان کے پاس نہ رہے اللہ فرماتا ہے او تقولو لو انہ انزل علین الكتاب یا یہ کہیں یا تم کہو انسی کتاب ہے یا تم کہو کہ ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے ہم یہودیوں کی طرح نہ ہوتے ہم عیسائیوں کی طرح نہ ہوتے کہ کتاب ہونے کے باوجود بھی گمرہ ہوتے ہیں ہم پر کتاب اترتی تو ان سے زیادہ ہدایت پر ہم ہوتے تو اب اللہ نے اتا ڈالی کتاب اللہ نے اتا ڈالی کیوں تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيَّدُوْتُمْ مِرْحَبِّكُمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَةُ تو اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت یہ قرآن آ گیا اب تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں آئے اب جیسا تم دعویٰ کرتے تھے اب ماننا چاہئے یہ آسمان سے اتاری گئی کتاب اب اس پہ ایمان لے آتے مگر ہوا کیا چند لوگوں کے سوا باقی اکثر لوگ ایمان سے مو فیرے رہے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ اَزْلَمُ مِمْ مَنْ قَذَّبَ بِي آیَاتِ اللَّهِ تو بتا اس سے ظالم کون اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں پہلے تو دعویٰ تھا آتی تو زیادہ فائدہ اٹھاتے اب جب آ گئی تو فائدہ تو جانے دی دیئے اللہ کی آیتوں کا انکار کر بیٹھے اور ایسا انکار کیے کہ آیتِ الٰہی کو آیتِ الٰہی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے آیات ہیں اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اب اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون پہلے تو دعویٰ کرتا تھا اب جب ہم نے کتاب اتھاری تو پھر جس کو زیادہ ماننا چاہیے وہیں زیادہ دشمن ہو گیا ہم نے تو تمہارے لیے اتھاری ہے ہم نے تمہارے لیے اتھاری ہے کہ عربی ہے اگرچہ قرآن پورے عالم کے لیے ہے مگر اترا ان کے علاقے میں اترا ان کے درمیان اور اترا انہی کی زبان میں تو زیادہ حقدار کون ہوئے یہ ہوئے اب اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اب اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے وَسَدَفَ عَنْهَا اَنْسَ مُوْ فِیرَے سَنَجَدِ الَّذِينَ يَسْتِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُ يَسْتِفُونَ تو ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے مو فیرتے ہیں ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے بدلا اللہ کی آیتوں سے مو فیرنے کا اب گویا اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے ان کفارِ عرب سے کہا ہے اے کفار قیامت کے دن تمہارا یہ بہانہ نہ چلے بہانہ نہ بنا سکو اور یہ عذر نہ کر سکو گے کہ اللہ خدا یا ہم پر اگر تیری آسمانی کتاب آتی تو ہم ان عیسائی اور یہودیوں سے بڑھ کر بر چڑھ کر ہدایت یا آفتہ ہوتے کہ ان میں تو بعض بے ایمان بعض ایمان لائے بعض ایمان نہ لائے مگر جب ہم پر کوئی آسمانی کتاب آتی تو ہم سب ایمان لاتے اور ان میں تو بہت سارے لوگ اپنے نبیوں کو ستاتے رہے ان کی مخالفت کرتے رہے ہم سب اس کتاب والے نبی کے قدم دھو کر پانی پھیتے یہ دعوے ہیں اور ان قوموں نے اپنے نبیوں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنے دین کو مسخ کر دیا قانون بدل دیے کتاب الہی بگاڑ ڈالی اگر اے اللہ ہم پر کوئی آسمانی کتاب اتارتا تو ہمارا بچہ بچہ اس کی حفاظت کرتا یہ دعوے تھے ان کے یہ ان کے دعوے تھے اور ان قوموں میں اللہ کے نبیوں اور ان کی کتابوں کے مخالفت کے وجہ سے سالحین نہ ہوئے اے اللہ اگر تُو ہم پر کتاب اتارتا تو سالحین ہم میں ہوتے اولیاء ہم میں ہوتے یہ ان کا دعوہ تھا اب اللہ فرماتا ہے لو جب ایسا کہتے ہو تو تمہارے پاس ہماری آسمانی کتاب آگئی قد جاکو من اللہ نورم و کتاب مبی تمہارے پاس آگئی روشن کتاب اور تمہارے پاس آگیا نور کتاب بھی آئی اور صاحب کتاب بھی آئے اور کبھی تمہیں اس معاملے میں شک نہ رہے کہ کتاب کی کچھ باری کیا تمہیں سمجھ میں نہ آئے کبھی تم کنفیوز ہو جاؤ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ ہے تو کتاب کو سمجھانے کے لئے ہم نے نبی دیا اور نبی کیا ہے اسے سمجھانے کے لئے کتاب دی تو اب نبی کو سمجھنے کے لئے کتاب پڑھو اور اگر کتاب میں کہیں کنفیوزنگ آ جائے تو نبی سے سمجھ لو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو سمجھو تو ہم نے تو تم پہ زیادہ کرم کیا زیادہ کرم کیا کتاب تم میں اتاری تمہاری زبان میں اتاری تمہارے علاقے میں اتاری تمہارے درمیان میں اتاری اور جس کو نبی بنا کے بھیجا تمہاری قوم میں بھیجا تمہارے ہی پرتیس میں بھیجا اور تمہاری زبان میں بھیجا تو زیادہ حقدار تو تم ہو کے قرآن پہ ایمان لیاؤ صاحبِ قرآن پہ ایمان لیاؤ تو زیادہ وہ حقدار تھے مگر وہیں سب سے بڑے دشمن ہو گئے وہیں دشمن ہوئے تو اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ڈالی تمہارے پات تمام آسمانی کتابوں سے افضل و عالی کتاب آگئی جیسے یہ صاحبِ کتاب جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اسی طرح ان کی کتاب قرآن بھی سید الکتب ہے سارے کتابوں میں اہم اور سردار ہے یہ اقل والوں کے لئے روشن دلیل ہے اللہ کیا فرماتا ہے رب فرماتا ہے یہ بیان آئے قد جاکم بیانتم می ربکم و حدم برحمہ یہ روشن دلیل ہے یہ رب کی طرف سے ہدایت ہے اور رحمت ہے اقل والوں کے لئے روشن دلیل دل کے لئے ہدایت اور روح کے لئے رحمت ہے یہ کتاب یا دنیا میں یہ کتاب دلیل ہے برزخ میں ہدایت ہے اور آخرت میں یہ رحمت ہے اب غور کرو اب تم خود ہی بتاؤ اس سے بڑا کافر اس سے بڑا ظالم کون جو اب کتاب آنے کے بعد اسی کتاب کا انکار کر بیٹے اور ان سے مو فیرے ٹھیک ہے مو فیر لو ہمارا کیا جاتا ہے رب کا منشاہ یہی ہے منشاہ تم نہ مانو تمہارے نہ مانے سے نہ ہمارے محبوب کا کچھ بگڑے نہ ہمارا کچھ بگڑے ہاں اللہ فرماتا ہے سَنَجْزِلَّذِينَا يَسْدِفُونَ عَنْ آیَتِينَا سُوَ الْعَذَابُ ان قریب ہم انہیں ایسا عذاب دیں گے جو ہماری آیتوں سے مو فیرتے ہیں بدلا وہ عذاب ان کے مو فیرنے کا سوالعذاب ایسا برا عذاب ہوگا اللہ کی آیتیں جٹلانے کا جس عذاب کا تصور دنیا میں تم لوگ نہیں کر سکتے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ بِآیَتِينَا سُوْفَنُسْلِهِمْ نَعْرَا جنہوں نے ہماری کتاب قرآن کی آیتوں کو جٹلایا سَنُسْلِهِمْ نَعْرَا ان قریب ہم انہیں جہنم میں ٹھونس ڈالیں داخل کرنا تو کچھ عزت سے ہوتا ہے اور ٹھونسنا اس میں درد بھی ہے اس میں جلانا بھی ہے اور اس میں کراہت بھی ہے اور اس میں بیزاری بھی ہے کہ ٹھونس ڈالو ہم انہیں جہنم میں ٹھونس ڈالیں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اللہ یہاں فرماتا ہے سوالعزاب اللہ کی آیتیں انکار کرنے والوں کا عزاب اللہ فرماتا ہے سوالعزاب برا عزاب یہ برا عزاب کیا ہوگا جنہوں نے اللہ کی آیتیں انکار کیا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کیا برا عزاب اس آیتِ کریمہ کی تفسیر دوسری آیتِ کریمہ میں اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا عذاب تو یہ ہوگا کہ جہنم میں ان کے جسم کے قریب آگ کی لپٹ آئے گی آگ ان کے جسم کے چمڑے کو چھوئے گی اور ایک لمحہ میں ان کا چمڑا جل جائے گا جب جلے گا اللہ فرماتا ہے جب چمڑا جل جائے میں دوسرا چمڑا لگا جوں گا پھر آگ آئے گی جلا دے پھر دوسرا چمڑا پھر آگ آئے پھر جلا دے چمڑا جلتا رہے نیاں لگتا رہے گا لِيَذُوقُ الْعَذَاب تاکہ اللہ کی آیت جھوٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا درد چکھ لے ہیں اس کا درد اب عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے آخرت کا عذاب بھی کئی طرح کا ہے جس لیول کا کافر ہے اس لیول کا عذاب ہے سب کو آگ میں نہیں ڈالا جائے پیچھے حدیث پاک مشکات دوپیر کو درد سے حدیث میں بھی باب و عذاب نار آیا تھا اس میں بیان کر چکا عذاب الگ الگ طرح کا آئے آگ کا عذاب سب کے لئے نہیں ہے کچھ لوگوں کو آگ کا عذاب ہے اور کچھ لوگوں کو عذابِ زمحریر ہے عذابِ نار اور عذابِ زمحریر ایک جہنم کا وہ طبقہ ہے جسے طبقہِ نار کہا جاتا ہے اور ایک جہنم کا طبقہ وہ ہے جسے طبقہِ زمحریر کہا جاتا ہے جو طبقہِ نار میں ہیں انہیں اتنی آگ لگے گی کہ وہ تھنڈک کی تمنہ کرتے رہیں گے اور ایک طبقہ جہنمیوں کا ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنی تھنڈی جگہ پہ رکھے گا کہ وہ تھنڈک کی عذاب بن جائے وہ کہیں گے کہ آگ آئے کیا کہیں گے آگ آئے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ جہنم میں جل رہے ہیں عذابِ نار میں آگ میں جل رہے ہیں اجھ آگ سے زیادہ خطرناک وہ تھنڈک والا عذاب ہوگا آگ سے زیادہ خطرناک وہ تھنڈک والا عذاب ہوگا اتنی تھنڈی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ آگ کی لپیٹیں آئیں ہمیں جل آئے ہیں ترہ ترہ کی عذاب ہیں جس کیٹیگری کا کافر ہے کولیٹی کا کافر ہے اسی کولیٹی اور کیٹیگری کا عذاب ہے مختلف عذاب ہیں اور مختلف جہنم کے درجات ہیں سب سے کٹر کافی ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے اسلام کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے اللہ کے ساتھ مزاق کر رہا ہے گویا بتایا گیا حدیث میں جبکہ اللہ تو ہر اس کے قول اور فعل سے باخبر ہے مگر یہاں آتا ہے تو ہمارے ساتھ وہاں جاتا ہے تو ان کے ساتھ منافق ہی نہیں جو اسلام کو مزاق بناتے ہیں اور آیتِ قرآن میں جہاں منافقین کا ذکر ہے ان منافقین جو رسول پاک کے زمانے میں تھے حضور کے بارگاہ میں بھی آتے ہیں اور یہاں بھی آتے کفار کے پاس بھی رہتے ہیں اللہ پہلے پارے میں فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا اِلَىٰ اَشْعَاتِهِمْ قَالُوا اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے لوگ کہتے تھے ارے تم تو وہاں بیٹھے تھے نبی کے پاس اور یہ ہمارے پاس بھی آگئے کہ اِنَّمَا نَهْنُ مُسْتَعْزِيُونَ ارے ہم تو ان کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہی اِنَّمَا نَهْنُ مُسْتَعْزِيُونَ ہم تو زب تھتھا کر رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُونَ اور جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا اِنَّمَا كُنَ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں وَإِذَا خَلَوْا اِلَىٰ شَيَاتِنِ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ اب ان کے حوالے سے ان کے ریفرنس و مادھیم سے اس حرکت کرنے والے قیامت تک جو بھی آئیں گے سب اس زمرے میں آئیں گے اب ان کے لئے جہنم کا ایک طبقہ ہے اللہ فرماتا اِنَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ایسا منافق جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں سب سے نیچلے طبقے میں اب جس درجہ کا کافر ہوگا اس درجہ کے اللہ تعالی نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے اللہ تعالی ظلم نہیں فرماتا اِنَّ اللَّهَ لَاイَظْلِمُمْ مِسْقَالَ حَبَّا اللہ ظلم نہیں فرماتا یقیناً عذاب دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف فرمایا جس کا جیسا کفر ہے ویساہی عذاب ہے اور جیسا جیسا ایمان ہے ویساہی جنت میں درجہ آئے ہاں پھر اس کا کرم ہے اس کیا فضل ہے کہ عمل چھوٹا تھا مگر جنت کا درجہ بڑا دے دیا جنت عطا کرنے میں وہ عمل سے زیادہ درجہ دے گا مگر عذاب دینے میں وہ جس قدر کفر ہے اس سے بڑھ کی عذاب نہیں دے گا جیسا کفر جیسا گناہ ویسا عذاب یہ عدل ہے اس کا خیر اب وہاں ترہ ترہ کے عذاب ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا سوالعذاب اللہ کی آیتوں کو جدلانے والوں کے لئے برا عذاب ہے یعنی ان کے لئے یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالی جہنم کو حکم دے گا اور جہنم ان کے خال کو جلائے گی چمڑا اور مشکاش شریف میں باب و صفت نار ایک باب آیا تھا درس حدیث میں کہ جہنم کا عذاب کیسا کیسا ہوگا جہنم ہی کس طرح کے ہوں گے چمڑے کا بیان آیا تھا اور کان سے کندے تک کا راستہ جہنمی کا ایسا ہوگا کہ آپ تین دین تیز چلتے رہے ہیں تین دین میں کہاں پہنچیں گے جہاں پہنچیں گے جتنا رستہ تے کریں گے اس رستے کے مطابق جہنمی کی کان کے لوں سے کندے تک کا فاصلہ مسیرت و سلاست ایام تین دین کا فاصلہ اور ایک حدیث آئی تھی کہ جہنم کی دار یہ عود پہاڑ کے برابر ایک دو گرام چار گرام کی دار ہے کتنی عود پہاڑ برابر اب اتنی دار عود پہاڑ برابر ہے تو اتنا ناک کتنا ہو جائے گا ایماریہ برابر اتنی دار یعنی کوئی پہچانی نہیں پائے گا کہ یہ انسان ہے حیولہ بدل دیا گیا تو بتائیے اور چمرہ کتنا موٹا ہوگا وہ چمرہ بھی تین دین کی مسافت جتنا موٹا ہوگا یعنی آدمی یہاں سے چلتا رہے اور تین دین کے بعد جہاں پہنچے جتنا کلومیٹر اس نے تین دین میں تے کیا اور ڈسٹینس فاصلہ تے کیا اس تین دین کے فاصلے کے مطابق جہنمی کا چمرہ موٹا ہوگا بتائیے کیسا ہائی گولہ ہو جائے گا کیسی حالت ہو جائے گی اب اس چمرے کو جہنم کی آگ جلائے گی فاروق آدم کی روایت ہے کہتے ہیں یہاں آگ لگی اور یہاں چمرہ جل گیا یہاں چمرہ جل گیا اور اس کے جلنے کے فوراں بعد دوسرا چمرہ آ گیا دوسرا چمرہ آ گیا وقفہ نہیں ملے گا وقفہ سکوت ریسیسن یہ سب نہیں آئے کہ چلو اب وہ جل گیا تو تھوڑا آرام ملا دوسرا چمرہ لگتے لگتے دیر نہیں نہیں یہاں جلا یہاں دوسرا آ گیا یہ بھی عذابِ υلائی ہے اس میں وقفہ نہ ملے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایسی عذاب میں مبتلا کروں گا کہ وہ عذابِ الٰہی اور جہنم میں موت کی تمنہ کریں گے مگر موت نہ آئے کوئی یہ کہے کہ جہنم میں مر جائے مرنا ایک ہی بار ہے پھر وہاں جانے کے بعد موت نہیں آئے تو تمنہ کرے گا کہ موت آ جائے فریشتہ کہے گا موت تو آئی ہے تب تو ادھر آیا ہے بغیر موت کے کوئی ادھر آتا نہیں ہے بغیر موت کے کوئی ادھر آتا نہیں ہے موت ارے وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی وہ حدیث پاک ہے نا کہ فلمہ دخل اہل الجنتی منازلہم اور جب جنتی اپنے ٹھکانوں پہ داخل ہو جائیں ولمہ دخل اہل النعر منازلہم اور جب جہنمی اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جائیں گے جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مینڈھا لائے جائے گا مینڈھا گیٹا گیٹا قربانی میں زبا کر دیں نا ہم لوگ مینڈھا لائے جائے گا اور جہنمیوں سے کہا جائے گا دیکھو جنتیوں سے کہا جائے گا دیکھو سب دیکھیں گے اور ایک فریشتہ آ کر اس مینڈے کو زبا کرے گا اسے زبا کرے گا لوگ کہیں گے یہ کیا ہے آواز آئے گی یہ موت ہے اب موت کو بھی موت آگئی یہ موت ہے اب موت کو بھی زبا کر دیا گیا موت کو بھی موت آگئی اب کبھی کوئی مرنے والا نہیں ہے اب جو جہاں ہے ہمیشہ ہے unlimited غیر منتحہ اب اس کے لئے کوئی انتہائی نہیں ہے اب وہ ہمیشہ اس میں ہی رہے گا اس لئے اب جہنمی تمنا کرے کہ جب اتنا جلے گا تو آدمی مر جائے گا نہیں مرنا ایک ہی بار ہے وہاں تو بار بار مرنا ہے عذاب مرنا ہی ہے وہاں ایک ایک آگ کی لپیٹ اس پہ خواہش کرے گا کہ جلدی موت آ جائے موت نہیں آنے والی اب یہ عذاب الہی بتانے کا مقصد یہ کہ عذاب ترہ ترہ کے ہیں تو ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو آپ تین طلاق کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں یہ سب بھی جائیں گے انشاءاللہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے اس لئے کہ قرآن کی آیتوں کو غلط بیان کر کے اپنے مقصد نکالنے کے لئے اس کا الگ مفہوم بیان کرنا یہ بھی آیتِ الہی کی تقزیب ہے یہ بھی آیتِ الہی کی تقزیب ہے لہذا اس زمرے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تین طلاق کے مدے پر اسلام کی مخالفت پر کمر بیاندے ہیں اس عذاب کے وہ بھی مستحق ہیں اس عذاب کے وہ لوگ بھی مستحق ہیں تو یہ ابھی بہت چلا ہے ابھی جب دودہ انیس آرہا ہے تو پھر سے وہ کچھ دنوں پہلے تین طلاق کا بیل پاس ہوا یہ تو پولیٹکس ہے ان کا باقی ان کو کیا تین طلاق ان کو کیا پتا چلے تین طلاق اسلام میں جو اہمیت اس لئے تو اس کو مسلم پرسنل لو کہا گیا پرسنل لو ہمارا پرسنل مذہبی معاملہ ہے ہم اس پر عمل کریں گے تم دخل کیوں دیتے ہو اس لئے تو مسلم پرسنل لو ہے ہمارا پرسنل معاملہ پرسنل لو ہے اس لئے کہ ہماری کتاب میں ہمارے لئے اللہ نے لوز بیان کیا ہے قوانین اور ضابطیں بیان کیا ہیں اور اسی ضابطوں کے تحت سمبیدان میں بھی ہمیں مسلم پرسنل لو دیا گیا یعنی تمہارے مذہبی کتاب اور تمہاری دھارمی پستکوں اور تمہارے مذہبی گرنٹوں کی انوصار تمہارے قانون مذہب کے جیسے ہیں اس پہ تمہیں عمل کرنا ہے اس لئے تو پرسنل لو کہا گیا جب پرسنل لو ہے تو پھر دخل کیوں دیتے ہو تو پھر اگر دخل دو تو پرسنل لو نہیں رہا مگر کیا کرے گوڑے مر گئے اور گدوں نے رات سنبھالا ہے اللہ ریایہ آئیں اور وزیر کووے بن گئے یہ ساری چیزیں ہیں تو اب اللہ کی آیتیں چاہیے اس آیت میں تین طلاق کا مسئلہ ہو کوئی بھی قرآن کی آیت جس کو غلط طور پر تقزیب کر کے معنی بدل کے مفہوم بدل کے قرآن کی منشاہ اور مراد کے خلاف اور بیان کر کے اس کو جو ہے پیش کیا جائیں ان سب کے لئے یہی ہے اللہ فلماتا ہے سَنَجْتِ اللَّذِينَ يَسْتِفُونَ اَنْ آیَاتِينَ سُوَ الْعَضَابِ بِمَا قَانُوا يَسْتِفُونَ اَنْ قَرِیب جو ہماری آیتوں سے مو فیرتے ہیں یا جھوٹلاتے ہیں ہم انہیں بہت بڑی عذاب کی سزا دیں گے بدلا ان کے مو فیرنے کا بدلا ہماری آیت کو جھوٹلانے کا یہ اس کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ان کفار سے گویا اللہ تعالیٰ کے خدا ان سے ہے اور سرکاس اللہ علیہ وسلمہ کی واسطہ و وسیلہ سے یہ آیت کریمہ ان کو سنائی گئی خوش نصیب تھے وہ جو ان میں بھی سرکاس اللہ علیہ وسلمہ کی زبانِ فیضِ ترجمان سے قرآن سنتے دل روشن ہوتا اور وہ ایمان اور مصطفی جانِ رحمت کے سچے محب اور صحابہ میں داخل ہوئے باقی اکثر لوگ اس سے مو فیرے رہے اللہ فرماتا ہے ہمارا کچھ نہ گیا گیا انہی کا اسی لئے بدر کے میدان میں سرکاس اللہ علیہ وسلمہ نے جب سارے کافروں کو ڈال دیا قلیبِ بدر میں بدر کے گھڑے میں ایک ہی گھڑا تھا ڈالو ان کو کتنے کفار بڑے بڑے سردار تررم خان وہی سب مرے تھے ابو جہل ابو لہب قطبہ شیبہ امیہ بن خل ایسے ہی سب بڑے بڑے جو وقت کے فیران تھے وہی بدر کے میدان میں مرے تھے سرکاس اللہ علیہ وسلمہ ان کے پاس گئے گھڑے میں ڈال کر حضور ان کے لاشوں سے خطاب کر رہے تھے کیوں حَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعِدَكُمْ کیا پا لیا جو تم سے وعدہ ہوا تھا پا لیا ابھی سے عذاب شروع ہو گیا حضور جانتے ہیں پا لیا جو تم سے وعدہ ہوا تھا کہ کفر پہ مرو گے اور بار ہا میں نے اللہ کی آیتیں اپنی زبان سے صداقت حقانیت اور خدا کی ویدانیت میری رسالت کا اعلان کرتا رہا مگر تم نہ مانیں اور نہ ماننے پر میں نے بتاتا رہا کہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کی پکر ہے اب ڈال دیا گیا بدر کے بعد گھڑوں میں حضور کہتے ہیں پا لیا اور آقا کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے تو پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا محبوب اگرچہ آپ کے جانس آر تین سو تیرہ ہیں انتظار کریں صبح کا سپیدہ سہر جب نمودار ہوگا محبوب فتح و جید کا سہرہ آپ کے صحابہ کے سر پہ ہو جیسا ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم نے تو پا لیا اب تم بھگتو تمہارا وعدہ پھرا ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگرتا نہیں ہے ہاں جو ایمان لی آتا ہے اس کے لیے دنیا آخرت میں فائدہ ہے اور جو کفر پہ رہا رب کا کچھ نہ بگرا مگر اس نے ہمیشہ کی جہنم خرید نہ لی اسی تعلق سے آگے والا آیت پاک کا جز ہے اور انہیں کہا گیا کہ اب تو ایمان لیا کس کے انتظار میں ہو کیا انتظار کر رہے ہو اب کوئی فریشتہ آ کے بتائے میں آ گیا بتانے والا کتاب لے کر صاحب کتاب بن کر نبی بن کر اب کس کا انتظار کر رہے ہو عذاب کا اسی مضمون اسی آیت پاک کا دوسرا حصہ